گوپال گنج بیہار کے نواسی زوگینڈر کمار سے کوتوالی تھانا چھیتر استحت سامحارف مارکیٹ کے گلی میں دو اگیات لوگوں نے ستر ہزار کی ٹپے مازی کر لی آپ کو بتا دے کہ زوگینڈر کمار گرووار کو سامحارف گلی میں اپنے بیٹے کے ساتھ مارکیٹ کرنے آئے تھے جس کے سمبند میں سپی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ زوگینڈر کمار گھڑی چسمہ بیلٹ کی خریداری کرنے شامحارف گلی میں اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے تتہا ان کے بیگ میں ستر ہزار روپے تھے جس کو دو اگیات ویکتیوں نے مل کر اڑا دیا سپی سٹی نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مادیم سے ٹپے بازوں کی چھانبین کی جا رہی ہے جس میں دو ویکتی سامنے آئے ہیں سپی سٹی نے بتایا کہ کوتوالی پولیس مقدمہ پنجکلت کر آگی کی کاریوائی کر رہی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپی سٹی سونم کمار نے کہا اس میں جو پرارتھی ہیں وہ بیہار کے رہنے والے ہیں وہ پالگنج بیہار کے انہوں نے ہمیں جو سوچنا دی ہے اس میں وہ پرارتھری جو ہیں وہ گھڑی چسمہ بیلٹ آدھی کھڑیداری کرنے گورکپور آئے تھے ان کے بیگ میں ستر ہزار روپے تھے وہ ستر ہزار روپے کسی نے چوری کر لیا ہے ایسی سوچنا دی ہے انہوں نے اور سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو تلاشا جا رہا ہے تو اس میں دو بھیگتی جو ہیں اس میں دیکھے جا رہے ہیں ان کو پولیس دھونڈ رہی ہے ابھی اس کرم میں مکنمہ پرار سنکھیا 171 بٹا 21 پنجگرد کیا گیا ہے تھانا کوتوہ لیتا ہے اور پولیس آگے کی کاریوائی کر رہی ہے